دیکھئے اس سے پہلے بھی ایک حکم تھا اور یہ حکم بھی میرے لیے باجب تعمیل کے حدوں میں ہے اب بارہ بنکی سے سامعین جب لکنوں آ رہے ہیں تو خدا کی قسم لکنوں والوں کو تو بدر جائے آتم اس محفل میں پہلے آ جانا چاہیے اس لیے کہ دور درات سے سفر تے کر کے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ رہے آپ اس لیے کہ جب شمع ولایت جلتی ہے تو بلانے کی ضرورت نہیں پروانے خود بخود آ جاتے ہیں آئیے میں ایک حکم اور کمیٹی کی طرف سے ہے کہ گل پوشکی کا حکم ہو رہا ہے تو ہمارے برادر بزرگ محترم اجاز زیدی صاحب خدا انہیں سلامت رکھے اور ہمارے بزرگوں کے سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے میں بڑی عدب و اعترام سے گزارش گزار ہوں محترم صدر محترم کے خدمت میں محترم مجاہد صاحب کے خدمت میں کہ جو بڑی فعال شخصیت اور ایسی شخصیت اور ایسے اشخاص اگر ہماری قوم میں ہو تو یہ واقعی لائق صدر اعترام ہے جن کی گل پوشی فرما رہے ہیں محترم اجاز زیدی صاحب آپ حضرات تمچکم گلاب جتنے سرخ نہیں ہے تو تھوڑی چی سرخی آپ کے رخصار پر آ جائے غدیر کا موقع ہے ایسی سلوات پر دی جائے حضرات باب عزبالہ آج کی اس پرخلوص محفل کے موقع پر اور مجاہد بھائی اور والانہ یاسوب آس صاحب کی شان میں ایک مل جل کرے کہ احسان تاریخی نعرہ لگائیے کہ وہ نعرہ ہمیشہ کے لیے یادگان نعرہ بن جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر نعرہ حضرین نعرہ سلوام محترم بیتا بھالنوری صاحب تشریف لات چکے ہیں بیرونی شورہ اکرام بھی تشریف لات چکے ہیں اب اس سے پہلے کہ مرزا یاسوب عباس صاحب قبلہ اپنی جگہ لے لیں میں بڑی عدب و اعترام سے ہر پر اعتماس لے کے بڑھ جاتا ہوں محترم خطیب اہل بیت جانشین خطیب اکبر محترم مرزا